نمسکار آپ سن رہے ہیں دھا بولیوٹ ریڈیو اور میں ہوں آپ کے ساتھ آکاش دوستو آج کے اس پاڈکاشٹ میں راجش کھنہ کے شروعاتی دنوں کا قصہ اور بات فلم بہاروں کی سپنے کی فلم انڈسٹری میں کسی نئے کلاکار کے ساتھ اگر شروعات میں کسی بڑے بینر کا نام جڑ جائے تو نرماتہ خود بخود اسے سائن کرنے کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں راجش کھنہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا انڈسٹری اور ٹریڈ میکزینز میں ان کی چرچہ ٹیلنٹ ہنٹ میں چنے گئے بہت ٹیلنٹڈ ابنیتہ کے روپ میں ہونے لگی تھی اور انہی دنوں چونکہ فلم آخری خط اور راز وہ کر رہے تھے اور آخری خط اور راز کے علاوہ انہیں نرماتہ ناصر حسین کی بہاروں کے سپنے ایس ایس بالن کی عورت اور اے سبباراؤ کی ڈولی کے لیے سائن کیا گیا حالانکہ تھیٹر کے دنوں میں ایک ایکٹر کے طور پر راجش کھنہ کوئی مقام حاصل نہیں کر پائے تھے مگر فلموں میں شروعات سے ہی ان کی قسمت ان کا ساتھ دے رہی تھی انہیں ہیرو کے رول آفر کیے جا رہے تھے یہ الگ بات تھی کہ یہ سبھی فلمیں چھوٹے بجٹ کی تھی اور ان میں سے زیادہ تر فلموں میں ان کے رول سے زیادہ دھیان ہیروین کے رول اور فلم کے گیت سنگیت پر دیا گیا تھا ٹیلنٹ ہنٹ کے کانٹریکٹ کے مطابق یونائٹڈ پروڈوسرز میں شامل نرماتہوں کو انہیں اپنی فلموں میں اہم رول دینے تھے اور جانے مانے نرماتہوں کے ساتھ فلمیں ملنا ہی کسی نئے ابھینتہ کے لیے اپنے آپ میں ایک بڑی اپلپ دی تھی پھر آخری خط میں کہانی خود پر کیندرت نہ ہونے کے باوجود راجش خنہ نے سب کا دھیان اپنی اور کھینچا تھا شروعاتے فلموں میں صرف فلم راز میں ہی ان کا رول ایسا تھا جو ایک اسٹار کے روپ میں انہیں صحیح سے لانچ دے سکتا تھا اور اس میں ان کا سکرین ٹائم بھی زیادہ تھا کیونکہ وہ ڈبل رول نبھا رہے تھے اور ساتھ میں ہی ان کی پہلی رنگین فلم یہ تھی فلم آخری خط فلوپ ہونے کے بعد راجش خنہ نے اپنی ساری امید اسی فلم سے جڑ رکھی تھی راز لیکن 1967 میں ریلیز ہوئی نرماتا جی پی سپی کی یہ فلم بری طرح فلوپ ہو گئی ببیتہ کے ساتھ ان کی جوڑی درشکوں کو پسند نہیں آئی فلم انڈشٹی میں ہر شکروار قسمت اور لوگوں کی رائے بدلتی رہتی ہے لگتار دوسری فلم فلوپ ہونے کے بعد راجش خنہ کو لے کر نرماتاوں اور میڈیا کی نظریں بھی بدلنے شروع ہو گئی اب ٹیلنٹ کے علاوہ لوگوں کی نظریں راجش خنہ کی خامیوں پر جا کر ٹھہرنے لگی تھی یہ تانہ بھی مارا جا رہا تھا کہ آخر یونائٹیڈ پروڈوسرز نے ہزاروں پرتیوبیوں کے بیچ میں سے یہ کس لڑکے کچھ ان لیا ہے لیڈ رول ملنے کے باوجود اپنے کریئر کے بارے میں جیسا راجش خنہ نے سوچا تھا ویسا کچھ نہیں ہو رہا تھا انڈسٹری میں انٹری ملنے کے بعد اب انہیں ہاتھ سے سب کچھ فسلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا آخری خط اور راز جیسی میری کچھ شروعاتی فلمیں میرے اس ڈر کو دور کرنے میں ناکام رہیں میں بے دھنگا اور عجیب سا محسوس کرتا تھا اور اپنے آپ میں ہی سمٹا رہتا تھا یہ وہ دور تھا جب مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے بات کے دنوں میں ایک انٹریو میں راجش خنہ اپنے سنگھرش کے دنوں کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں 1967 میں ان کی اگلی فلم بہاروں کے سپنے کی شوٹنگ چل رہی تھی فلم کے نردیشک تھے ناصر حسین اور راجش خنہ کی ہیروین تھیں آشا پاریک جو اب تک کئی ہٹ فلموں کی ہیروین رہ چکی تھی ان کی اپنی ایک فین فالوئنگ تھی اور اس فلم کے سمئے وہ راجش خنہ سے بڑی شٹار تھی ایک ورشت فلم پترکار بات کے دنوں میں ایک انٹریو میں بتاتے ہیں کہ اس فلم کے شوٹنگ کے دوران ایک واقعہ ہوا جو بہت دلچسپ تھا فلم کے ایک آؤٹڈور شوٹ کے دوران شوٹ دینے کے بعد راجش خنہ کھولے میدان میں اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے آشا پاریک بھی تھی تب اس شوٹنگ دیکھ رہے کچھ نوجوانوں کی بھیڑ ان کی طرف آٹو گراف لینے کے لیے بڑھیں آشا پاریک کی طرف راجش خنہ ان فینس کو اپنی طرف آتا دیکھ کر منی من خوش تھے لیکن تبھی انہوں نے دیکھا کہ یہ بھیڑ ان تک پہنچنے سے پہلے ہی آشا پاریک کے پاس جا کر رک گئی ہر کوئی آشا پاریک کے آٹو گراف لے رہا تھا راجش خنہ چپ چاپ وہاں بیٹھے رہے تبھی آشا پاریک کے آٹو گراف لینے کے بعد بھیڑ میں سے دو لڑکیاں ان کی طرف بڑھنے لگیں راجش خنہ کے مرجائے ہوئے چہرے پر اچانک سے مسکان کھل گئی وہ قریب آئیں اور راجش خنہ اپنے خاص انداز میں مسکرائے لڑکیوں کا نام پوچھ کر انہیں اپنے آٹو گراف دیئے اور ان سے باتیں کی لڑکیاں ان سے بات کرتے ہوئے شرماتے ہوئے مسکرہ رہی تھیں راجش خنہ نے ان پر جادو چلا دیا تھا اور اسی دوران فینس کی اسی بھیڑ میں کچھ لڑکے آپس میں بات کر رہے تھے تُو نے دیکھا نا وہ جو بیٹھا ہے وہ فلم کا ہیرو ہے دوسرے لڑکے نے راجش خنہ کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا ہاں یار کیسے کیسے لوگ ہیرو بن جاتے ہیں اس کی آنکھیں دیکھیں بلکل نیپال سے آیا گرخہ لگتا ہے اس بات پر بھیڑ میں موجود کئی لوگ کھل کھلا کر ہس پڑے تھے ان دنوں راجش خنہ کو ایسے ہی تانوں سے دو چار ہونا پڑتا تھا اس دور میں ایک فلم ایکزین کو دیئے انٹرویو میں آشا پاریخ نے بھی بتایا کہ ان کی ماں ان سے پوچھتی رہتی تھی کہ وہ ایسے ہیرو کے ساتھ کام کیوں کر رہی ہیں جس کا چہرہ محاسوں سے بھرا ہے سفلتا سب کچھ بدل دیتی ہے کامیابی کے چشمے سے ہر چیز خوبصورت اور رنگی نظر آتی ہے ناکامی کے دور میں جن باتوں کو لے کر مزاک اڑایا جاتا ہے وہی باتیں کامیابی آنے پر کسی کو بری نہیں لگتی بلکہ ان کی تعریف ہوتی ہے اسی محاسوں سے بھرے چہرے پر کچھ وقت بعد پورا ہندوستان فیدہ ہونے والا تھا لیکن فیلحال اس وقت کے انتظار میں راجیش کھنہ کا صبر جواب دینے لگا تھا بہاروں کے سپنے میں بھی آشا پاریک کا رول ہی بہتر تھا لیکن راجیش کھنہ کے سمویدنشیل پرفارمنس معصومیت اور چوکلیٹی چہرے کے بارے میں میڈیا میں بھی اچھی باتیں لکھی گئیں آج بھی یہ فلم آڈی برمن کے بہترین سنگیت کے لیے جانی جاتی ہے گیتکار مجروز سلطانپوری کے تین یادگار گیت آجا پیا توہ پیار دوں یا کیا جانوں سجن یا پھر چنری سمحال گوری اس گانے کو لوگ بھولے نہیں اور یہی وہ فلم تھی جس کے ذریعے راجیش کھنہ اور آڈی برمن کا تعلق بنا وہ ٹیم بنی جو آنے والے سالوں میں بھارتی سنما کے سنگیت کو ایک نئی پہچان دینے والی تھی مگر اتنے اچھے سنگیت کے باوجود بہاروں کے سپنے کا حش بھی وہی ہوا جو راجیش کھنہ کی پچھلی فلموں کا ہوا تھا ایسے سبالن کی عورت بھی فلوپ رہی یہ ناکامی نرماتاؤں کے سبر کا امتحان لے رہی تھی لیکن راجیش کھنہ کے ساتھ ایک عجیب بات ہو رہی تھی اور ایسی گھٹنا ان سے پہلے یا ان کے بعد شاید کسی ایکٹر کے ساتھ نہیں ہوئی چار بڑی فلوپ فلمیں دینے کے بعد بھی نرماتا لگاتار انہیں نئی فلموں کے لیے بطور ہیرو سائن کر رہے تھے پتہ نہیں کیوں انہیں راجیش کھنہ پر ایسا یقین تھا کہ جو فلمیں پٹنے کے بعد بھی پوری طرح ڈگ بگایا نہیں تھا جو نئی فلمیں راجیش کھنہ نے سائن کی تھی ان میں شکتی سامند کی آرادھنا اور راج خوصلہ کی دو راستے تھی مگر کامیابی کا راستہ کتنی دور ہے اس کا اندازہ راجیش کھنہ کو بھی نہیں تھا لیکن سوال یہ ہے کہ بہترین سنگیت سے سجی بہترین کہانی سے سجی بہاروں کے سپنے فلوپ کیوں ہو گئے بہاروں کے سپنے اپنے گیت سنگیت کے لیے جانی گئی بہاروں کے سپنے ناصر حسین فلمز کے بینر تلے بنی سال 1967 کی وہ فلم جس میں آشا پاریک اور راجیش کھنہ لیڈ رول میں ہیں پریمنات، مدن پوری، راجن درنات بھی ہیں مجرو سلطان پوری نے گیت لکھے اور آرڈی برمن نے سنگیت دیا وہ آرڈی برمن جو بات کے دنوں میں راجیش کھنہ کے سنگیت کی پہچان بن گئے اور پہلے ہفتے میں درشکوں کی پرتگریہ کے کارلن فلم کا انت دو خط سے بدل کر دوسرے ہفتے میں تو خوشنما ہوا لیکن یہ فلم اس مقام تک نہیں پہنچ پائی جہاں اسے پہنچنا چاہیے تھا بہاروں کے سپنے کی کہانی بمبئی کے پاس ایک چھوٹے سے اور دیوگک شہر کے بھولانات کی ہے جو اس تھانی مل میں کام کرتا ہے اور گوری ایک بیٹی چمپا اور سب سے بڑھ کر اپنے بیٹے رمیہ جس کے کردار میں فراجش کھنہ ہے کا گورو شالی ایک طریقے سے وہ پتہ ہے جو کلا سنگکائے میں سناتک ہے رمیہ اور اس شہر میں وہ اکیلا ہے جس نے یہ ڈگری حاصل کی ہے یعنی کہ آرٹس میں وہ گریجویٹ ہے لیکن سمجھ کٹھین ہے وہ نوکری ملنا مشکل ہے جب بھولانات اپنی نوکری خو دیتا ہے تو رمیہ روزگار کھوجنے کا فیصلہ کرتا ہے اور اسی مل میں ایک چھوٹے سے مزدور کے روپ میں کام کرتا ہے جہاں اس کے پتہ کام کرتے تھے رمیہ اپنے سہکرمیوں کے بیچ بہت لوکری ہے مشہور ہے اور وہ جلد ہی اسے اپنا نیا یونین کا نیتہ چن لیتے ہیں اس سے رمیہ کا مل کے پربندھن کے ساتھ ٹکراو ہوتا ہے جس کا نیترت مالک کپور کرتا ہے اور جس نے آدیش دیا ہے کہ رمیہ کو جل سے جل ختم کر دیا جائے لیکن رمیہ شمکوں کی شکایت دور کرنے کے لیے دھرن سنکلپ لیتا ہے اور وہ خود کو چوری کے روپ میں فسا لیتا ہے پولیس اس کی تلاش کر رہی ہے اور اس لیے رمیہ چھٹ جاتا ہے جب رمیہ مزدوروں کی میٹنگ میں نہیں آتا ہے تو کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اسے مل پربندھن نے خرید لیا ہے اور وہ معاملے کو اپنے ہاتھوں میں لینے کا فیصلہ کرتے ہیں مل کو جلا کر قپور اور اس کے پریبار کو مار کر اور اسٹھانی پولیس کے ساتھ سیدھے ٹکراؤں میں پکڑ کر جنہیں دیکھتے ہی گولی مارنے کے آدیش جاری گئے گئے ہیں مول انت ہوتا ہے جہاں رمیہ کو گیتا یعنی کی آشا پارے کے ساتھ آندولن کے نیتا کی گولی خواہ کر مرنا تھا لیکن درشکوں کی پرتکریہ نے انت کو ایک خوشحال بنانے کے لیے مجبور کر دیا انت میں دونوں بچ جاتے ہیں اور مل پھر سے شروع ہو جاتی ہے یہ اس دور کے سنگھرش کی کہانی ہے جب ہندوستان میں اسی طرح کی سمجھ سے آئیں تھیں فیکٹری، مل مزدور، مل مالک، ان کا ٹکراؤ، یونین باجی اور انہی کو لے کر کے یہ فلم بنی گئی تھی لیکن یہ فلم فلوپ ہو گئی سنتے رہیے دہ بولی ووٹ فریڈیو سنتا ہے سارا انڈیا